آپ کو فیرون لیٹا ہوا نظر آ رہا ہے قرآن کہہ رہا ہے لیٹا ہوا نہیں ہے وہ صبح اور شام آگ میں جلایا جا رہا ہے اس کو ہزاروں سال گزر گئے صبح بھی آگ میں چلتا ہے شام کو بھی آگ میں چلتا ہے اور فرمایا ابھی قیامت آنے دو جہنم میں ہمیشہ کیلئے داخل کروں گا جو اس سے بھی زیادہ سخت ہے وَعِدِيَتَحَا جُونَفِ النَّار اور فرمایا جہنم میں چانے کے بعد کیا ہوگا آپس میں ان کے مقالمے کو اللہ نے ذکر کیا ہے کہ جو فیرون کے ماں تحت تھے وہ فیرون سے کہیں گے تیری اطاعت اور فرما پرداری میں تیری حکومت کی وجہ سے ہم نے موسیٰ کی بات نہیں مانی اسے کمزور کہا تو کہتا تھا موسیٰ کو بولنا نہیں آتا موسیٰ کے پاس حکومت نہیں ہے موسیٰ ہماری طرح پڑھا لکھا نہیں ہے موسیٰ ہماری طرح براؤٹ مائنڈڈ نہیں ہے ہم نے تیری دعوت کی وجہ سے موسیٰ کی بات کا انکار کیا آج ہم آگ میں جل رہے ہیں فَحَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيُّمْ بِنَ النَّار کیا ایک دن کے لئے تو ہم سے آگ کو دور کر سکتے ہو تو وہ کہے گا کہ میں خود اس جہنم کی آگ میں جل رہا ہوں میں تم سے آگ کو دور نہیں کر سکتا اللہ فرماتے ہیں سب ملکے جہنم کے داروہ کے پاس جائیں گے وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّار فرشتوں سے کہیں گے تم اللہ سے دعا کرو کہ کچھ عذاب میں تخفیف ہو جائے کچھ مولت مل جائے تو فرشتے جواب میں کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس جرانے والا نہیں آیا تھا موسیٰ قلیم اللہ جس سے اللہ کو ہی دور میں ہم کلام ہوا کرتا تھا اس میں تمہیں ڈرائیا نہیں تھا کہ تم اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو کہیں گے قَالُو بَنَا بَلَاو